مروت صاحب کیا کہیں گے اس وقت پارلیمانی لیڈر زلطاج گل سکا اور عمر آئیب صاحب کی گریبتاری کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے بار پولیس کی باری نبضی موجود ہے وہ ہر گاڑی کے چیکنگ کر رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کے اجلاس ختم ہوتے ہیں ایمین ایس کے نکلنا شروع ہے تو پولیس یہاں پہ آلٹ کر رہی ہے ہر ایمین ایس آرز کی گاڑی کی چیکنگ کر رہے ہیں ان کے گریبتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی باری نبضی یہاں پہ اتنا اینات کیا گیا ہے یوسف خان صاحب باقی تمام ایمین ایزوں اور اسمبلی کے گیر سے گریبتار کر کے کسی ایمین ایمین ایزوں لے کر جانا کوئی ہے کوئی آرمین یہ شرم حیاء کی بہترین مثال ہے بربریت کی فستائیت کی بہترین مثال ہے پوری پاکستان تحریک انصاف پوری تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس جابرانہ اس سالمانہ اس گھنڈا گردی اس بدماشی کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ ایک قومی اسمبلی کے مندخب میمبر کو اسمبلی کے گیر سے گریبتار کر لی ہے یہ اسمبلی چالی اسمبلی ہے یہ اسمبلی بلڈوز کر رہی ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کو ان ایمین ایز کو جو جیت کر یہاں آئے ہیں فارم فورٹی سیون والے دندناتے پھر رہے ہیں اور جو حقیقی ایمین ایز ہیں جو عمران خان کے نظریہ کے مطابق جیت کر آئے ہیں ان کو گریبتار کر رہے ہیں میڈیا سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ دیکھیں کیا آپ نے ہم نے آج تک زندگی میں یہ دیکھا کہ ایک مندخب ایمین ایز کو اسمبلی کے گیٹ پر اس بائشہ نیا طریقے سے اٹیکل چھوڑا کے چیز ہمارا حق ہے بڑا ہی خوش آئین کا اور جمہوریت وہ پروموٹ کرنے والا سٹریٹمنٹ ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پنجاب جائیں گے اور انشاءاللہ قریب دو ہفتے کا ٹائم دی آئیں دو ہفتے کے بعد ہمارا اگلا پڑا ہو لاہور میں ہوگا اور یہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا در نہ ہوگا اچھا مرد صاحب جو ہے جیسے ہم علی بن گنہ پور صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پنجاب جانا ہے تو مسلم لیگ نور کیا رہی ہے آپ کی اجازت مل گئی تھی آپ یہ اٹک والا پھنک راست کر کے دیکھیں ہم دیکھ رہیں گے یہ کیسے ہیں کہ اگر زبان دم کیا میل ہیں تو اگر ہم آگئے تو پیر کیا یہ گاڑی ملوائیں گے یا مونچے جو ہیں وہ لین کریں صاحب مجھے بتائیے گا کہ علی امین گنڈا جو نے جو پر جلسی میں صافیم کے اقلاف پر استعمال کی ہے کیا وہ قابل قبول ہے کہ اتنا سے کسی بھی مطلب یہ ہائی لائٹ انہوں نے نہیں کیا تھا وہ کس کے بارے میں یہ ہے علی امین خان کا بھی بہت ہی مزاک اڑایا جاتا ہے تزہیق نتی بھی ہو رہی ہیں ایسی بھی صافی ہیں میڈیا پہ جو اس دن جب پولیس نے میری اوپر ریٹ کیا تو جو کا ایک صافی جو ہیں وہ بتا رہا تھا کہ میں پولیس کو کہہ رہا ہوں مجھے دریفتار پر اب یہ صافت ہیں ایسی صافت کو تو صافیوں کو بھی پروٹیکشن نہیں دینی چاہیے نہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور صافی خود سوچے نا میں بارہ دن یا چودہ دن ہو گئے ہیں کہ مجھے میڈیا پہ بین کیا ہے غیر قانونی فیل ہیں اگر میڈیا اتنا آزاد ہیں ضمیر کی آواز پہ لبے کہتا ہے تو کوئی چینل مجھے کیوں نہیں دکھاتا ہے ایک صافی خود خانزادہ نے مجھے لیا اس میں جرت تھی باقی ایسے کئی جو فادری صافی ہیں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا پہ سوچ میں لیکن انہوں نے اور میں ان کا نام ان کے اتران کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں تو یہ صافیوں کے یہ بھی تو کام ہے نا ابھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے فورا میڈیا جو لگا ہوا تھا اور جو جھوٹ کہہ رہا تھا اور ساری کچھ ساری سی پی ٹی کے جلسے کو جلس ہی سابیت کرے جبکہ پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک جلس ہے سار ہم اسلام پر کہے ایک چیز ہی ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جلسہ دیکھنا جا رہا تھا انٹرنیشنلی جنرلیسٹ پاکستان کے اس کو کیا ایمیج دعا ہے ہمارے یہ ایمیج جو ہیں دیکھیں اگر سیاستانوں کا ایمیج خراب ہے تو صافی بھی کوئی بطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ بھی ذرا اصلاح لائیں میں ان کے بیان کی قائد نہیں کرتا ہوں لیکن وہ صافی حضرات جو خاص ایجنڈے پہ لوگوں کی جو ہیں وہ کریکٹر اساسینیشن کر رہے ہیں خود میرے آوالے سے بیس لیوں دفعہ جوٹ الیکٹرانیش میڈیا پہ بولا گیا اب یہ کونسی صافر ہے اور کونسی اخلاق کیا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کا حق دیتے ہیں ہاں البتہ بائیسیت کمیونٹی پوری جنرلیسٹ کمیونٹی یا میڈیا کمیونٹی جو ہیں اس کو ہم مورد الزام نہیں کر رہا سکتے ہمارے لئے واجب الاترام ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر علی امین صاحب نے اپنا خصے قیدار ان صافیوں کیلئے کیا جو روزانہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس کی تذیر کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو بھی تو روکے نہ کوئی ان سے بھی یہ کہے نہ کہ مہربانی کرے یہ جو اس کے لیجے کا مزاک اڑائے جاتا ہے اس کی لینگویج کا مزاک اڑائے جاتا ہے بھئی وہ اس کے بولنے کا انداز بیان اور اسلوب ہی یہی ہے تو لہٰذا اس کو تختہ مشٹ بنانا میڈیا کو اس غرص استعمال کرنا اب پوری میڈیا علیہ مہین خان کے خلاف لگی ہوئی ہے کوئی ایسا بھی تو ہونا جو حق کیلئے بھی تو بات کرے آپ کے لئے تمام صحفیہ سے مزاک آپ پوری کمیونٹی کیا کوئی بہتر جو مطر کی آئندہ سے جس سے شکوا اس کا نام لے کے جو آپ نے کل جلسہ کیا اس کے حوالے سے پولیس کی جانے سے ایک استخدام کیا جا رہا ہے اور ایف ایار درج کی جا رہی ہے آپ جہاں پر جہاں پر جائیں گے ایف ایار کا سامنا کرنا پڑے گا جلسہ کریں گے پھر ایف ایار ہوگی ایک نئے مقدمات کی لسٹ ہاری زندگی ایف ایاروں میں گزری ہے ہزار و نئے لاکھ ایف ایار دیتے ہیں تو کیا ایف ایار کیا پیتی کیا پیتی کا شور ہو کریں جو ایف ایار یہ کرنا چاہتے ہیں اور کب ایف ایاروں کی پرواہ کی ہے عمران خان خوش آئے کل کے جلسے سے مطمئن ہیں عمران خان صاحب سے آج میری ملاقات نہیں ملیں ان قریب میں جاؤں گا لیکن پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ کل کا جلسہ جس کی بتا رہے ہیں کی اجازت دی تھی آپ سب اگر میڈیا کے لوگ وہاں تھے تو آپ نے وہ کنٹینر نہیں دیکھیں پنڈی سے کتنے لوگ جلسہ گا پھون سکے پشاور سے آنے والے کافیلے پہ انہوں نے ٹیئر گیس کیا الٹا پرچہ بھی انہیں پہ ٹھونگ دیا اور کہا جی کوئی ایس پی جو ہے زخنی ہو گیا وہ عوام آپ کے نہیں تھے جن کے سر ٹھوٹے ہوئے ہیں اور کیا کے صورتہ وہ اپنے ایک گل سے میں آ رہے تھے کیوں آپ ان کو نہیں جانے دی رہے ہیں اسلام آباد کے راستے بنتے پنجاب کے راستے بنتے تمام راستے بنتے کے بھی کا راستہ انہوں نے حسلے بن نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے بندوبہ سمیت آنا تھا کیونکہ مروت صلی اللہ کی سپیچ میں پہلی لینڈ بولی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو مروت سے لگ دیا جائے گا یا مروت کو عمران خان سے لگ دیا جائے گا تو یہ پہلے جب نے کل کے حالے سے اپنے بھولے تھا جن لوگوں کو پیغام دینا تھا وہ دیتی کیا کے صورتہ وہ اپنے گل سے میں آ رہے تھے کیوں آپ ان کو نہیں جانے دی رہے ہیں اسلام آباد کے راستے بنتے پنجاب کے راستے بنتے تمام راستے بنتے یہ بھی کا راستہ انہوں نے اس لیے بنت نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے بندو بس سمیت آنا تھا مروت صلی اللہ کی سپیچ میں پہلی لینڈ بولی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو مروت سے لگ دیا جائے گا یا مروت کو عمران خان سے لگ دیا جائے گا تو یہ پہلے جب نے کل کے حالے سے اپنے بھولے تھا جن لوگوں کو پیغام دینا تھا وہ دیتی